موسیقی امون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر سامین و قرآن السلام اللہ ایک برد میں آپ کی فکر دیں آیت اللہ سید عبدالحسین جس طرح شرازی کی کتاب پکے موتی سے ایک واقعہ نبی کر رہا ہوں جس کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیل اور ایک یہودی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے مقروض ہے ایک مطبع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہتے تو اس یہودی نے آپ کو کوک لیا اور کہا اپنا قرض ادا کر کے جاؤں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں جائے یہودی نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑ گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی جگہ رکار دوں گا آس اصحاب میں اگازت سے گزرتے ہوئے جبیس نے اتخال دیکھی تو تمہیں نے اس یہودی کو ڈانٹنا اور جھڑکنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی سے منع فرما دیا حانکہ اگر آپ ایک اشارہ فرما دوتے تو وہ یہودی کو پھرے پھرے کر دیا جاتا شہر مدینہ میں شہید کرنی پڑھ رہی تھی اور صورت پوری شدت کے ساتھ چلت رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوٹ کی وجہ سے سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوضی سے کسی قسم کی طرف بات نہیں کی یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر برود و سلام نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا آپ نسجد تشریف نہیں لائیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ یہودی مجھ پر حق رکھتا ہے یعنی لہٰذا میں نہیں آ سکتا جب یہودی نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا پوسہ لیا اور قدموں میں یہ کہنے لگا میں نے آپ کو رقم وصن کرنے کیا نہیں روکا تھا بلکہ میں نے تو رات میں پیغمبر اکرم کے خوصات پڑھے تھے اور ان خوصات میں سے ایک بس حل وہ بردباری بھی ہے میں چاہتا تھا کہ جس طرح آپ آزما کر دیکھوں کہ آپ وہی آخری پیغمبر ہیں یا نہیں اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرم ایمان لاتا ہوں اور پھر اس میں کل میں شہادت پڑھ کر خود کو ایمان کے دائرے میں داخل کر لیا یہ روایت یہاں پر خطان بزر ہوتی ہے اور یہ امید میں آپ سے ہوں سے یہ لکھتا ہوں کہ اس روایت کو آپ کو بھی سمجھیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو ہماری تاہشن کیسے لکھتی رہے ہیں اپنے قیلتی رائے سے کمنٹ پاکس میں آلہ دیجئے کہ ہم آئندہ بھی آنے والی ایسی تخانیت آپ کے ساتھ مزید شیئر کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں ملینے انشاءاللہ ایک اور ویوائیت اور باتوں کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا اور اپنے گلد و نواہ کو بھدھوٹ حیال کرے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی